پاکستانی فیم میرے ایکشن میں میت گا تو آپ ساپ خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرے نام ندیب تو اچھے نا پڑھنے ہو تو چاہیں گے سبسکراب کریں انسٹرکرام پر فالو انکر فالو کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن پہر آج کا وڈو کافی زیادہ مزیدار ہونے والا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے دنیا میں بھارتی روپے کی شان دیکھ کر پاکستان سن اکھا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اب یہ واج کرتے ہیں ویڈیو تو کارنن کر دیں 3 1 1 سٹارٹ یہ ایک بڑی دیولپمنٹ ہے انڈیا کے اندر آر بی آئی آئی ایلاوز پیمنٹ فور روس بارڈ ٹریڈ موو گو بینیفیٹ ٹریڈ یعنی کی ریزیر بینک آف انڈیا آر بی آئی نے یہ آلاو کر دیا کہ جو پیمنٹ فور انٹرنیشنل ٹریڈ وہ روپیز میں ہوتے ہیں ہماری پوری قوم کوئی بہت ہی بڑی مامو ہے آپ فوری سمجھا ہوں میں نے لفظ مامو استعمال کیا لیکن آپ کیا ہو آپ کو پتا ہے ان کی کونوں میں بہت زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے اگر یہ واقعی سٹیپ انہوں نے لے لیا کیونکہ اس طرح کے بولٹ سٹیپ لینے سے ہی جو سا نا کنٹریز میں اور کسی بھی جگہ بھی ریولیشن آتی ہے ابھی آئے میں اپنے 1.8 بلین ڈالر انہوں نے کہا ہم آپ کو دیں گے یہ جو سیچویشن ہوئی ہے اس میں تو ہو سکتا وہ پیسے بھی روک لے پاکستان کبھی بھی اپنے کرزے اتار بھی پائے گا یا نہیں this is what the party just beginning party to party to ابھی شروع ہوئی ہے بھائی ابھی تو شروع ہوئی ہے party آپ بہت ساری کنٹریز کے ساتھ trade کرتے ہیں اور اپنی ہی کرنسی میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ power بنتے جانے جہیں دوستو a very warm welcome to hindustan special channel اب روپیہ بھی ڈالر کی لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے بھارتی ریزرپ بینک نے ایک احتیاسک فیصلہ لیا ہے جس کے چلتے یہ ممکن ہوا دراصل ریزرپ بینک آف انڈیا نے international trade settlement کے لیے بھارتی روپیہ کے استعمال کو اجازت دے دیا ہے ریزرپ بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ ویشفک ستر پر ہونے والے ہر کاروبار کا نپٹارہ بھارتی روپیہ میں کیا جا سکے گا دراصل ایکسپورٹ میں بھارتی روپیہ کے استعمال سے global trading میں روپیہ کو بڑھاوہ ملنے سے بھارتی روپیہ بہت مضبوط ہو جائے گا اس فیصلے سے دیش کو آرثک روپ سے آتم نربر بنانے میں کافی مدد ملے گی اور ڈالر پر بھارت کی نربرتہ میں کافی کم ہی آئے گی دوسری طرح پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ عمران خان پھر حکومت میں آ رہا ہے اس سے بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کے ہوتے بھارت کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان خود بخود برباد ہو جائے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہمارے جو ہمسایہ کنٹریز ہیں وہ کتنے سکون سے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی ربی آئی آلاؤز پیمنٹس فور کراس بورڈر ٹریڈ in rupee move to benefit trade with russia یعنی کہ Reserve Bank of India ربی آئی نے یہ علاو کر دیا ہے کہ جو پیمنٹس ہیں فور انٹرنیشنال ٹریڈ وہ ruپیز میں ہو سکتے ہیں اب اس سے رشیا سے وہ بہت زیادہ بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک بڑی telefon left انڈیا کے اندر اچھا اب ہوتا کیسے آئے کہ اس کے لئے بہت سا کام ہوتا ہے یعنی یہ کہ کہ اگر وہ رشیہ سے ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا یہ جو اب علاو کر دیا گیا ہے کہ انوائسنگ اینڈ پیمنٹس فور انٹرنیشنل ٹریڈ ان روپیز انڈیا روپیز تو وہ رشیہ سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا کے بینکس میں اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور پھر ٹریڈ جو ہوگی اس میں روبل جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ بینکس میں رکھے جائیں گے پھر اس کو جس وقت ٹریڈ ہوگی وہ کتنی مالیت کی ہے اور اس میں اس کو اس وقت کے ریشو کے حساب سے کنورٹ کر کے اس کی پیمنٹ ہوگی اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی روپی کی ویلیو جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے آپ کے ریزرز جو ہے وہ بڑھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی جو ڈالر ہے وہ آپ کے اثر انداز نہیں ہوگا آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی ہے اس میں آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں پھر یہ کہ اس کو دیکھ کر اور کنٹریز بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو پھر دوسرے کنٹریز کہتے ہیں کہ چلیں یہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو پوسیبل بنانا اس کو ممکن بنا کے دکھانا کہ یہ ہے طریقہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ کینی بات ہے کہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے لیکن اصل میں میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ اس کا جو بینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ this is aimed at promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increase interest of the global trading community in Indian rupee یہ RBI نے کہا ہے کہ جو بینفیٹ ساسی لوں گے وہ یہ ہوں گے بڑے فائدے ہوں گے میں نے اس لیے بتایا کہ ہم IMF پہ بیٹھے ہوئیں اور اب خطرہ یہ ہے کہ IMF کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں انکار کر دے جو اس وقت situation ہے اور حکومت جو ہے وہ اگلے کیا election announce ہو جاتے ہیں کتنے دنوں میں اگلی حکومت آتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں IMF کی طرف سے انکار ہو جائے گا اور ہم default کی طرف چلے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی default اور ہو سکتا ہے situations ایسی بن چکے ہیں ہاں نا یہ دو تین مہینے ہو گئے تو پاکستان کے علاقہ تو یہ election ملیکشن تو یہ کھومت اس کے پاس دوسرے کے پاس پھر میں دوبارے آ رہا ہے اور اس کا کہتے امران خان بھی دوبارہ آ رہا ہے اور سطح کے اندر تو اس کے اندر بھی بربادی پاکستان کی پھر اور لکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں انڈی کے ارپی آئی کی اس نے بینک نے announce کہتی ہے جو بینک کے انڈی کو کہتا ہے کہ آپ لوگ روپیز کے اندر اپ ٹریٹ انٹرنیشنلی کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا فیدہ ہے اور اسے چھتیس بلین ڈالر کا سالانہ فائدہ ہے بلکل فائدہ ہے بجاتے ہیں انڈی کے روپے میں جب خرید و فروخت ہوگی ایکسپورٹ ہوگی لیکن فائدہ بہت زیادہ نا چھتیس بلین ڈالر کو مو سے کہنا آسان ہے بلکل بہت بڑی رقم ہے یار پاکستان کا عادہ کردہ ہے صحیح کا عادہ تو نہیں مطلب کہ چار ایسوں میں سے ہے بلکل لیکن ہر سال کا بھائی اتنا زیادہ بچت یہ بہت بڑی بات اور انڈیا اس ٹیپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں انڈی کو نہ امریکہ گھڑا رہا ہے کسی اور اور امریکہ اگر بولے گا بھی تو انڈیا بولے گا بھائی میں اپنا انٹرانسٹ پہلے دیکھوں گا میں تم لوگوں کو کونی دیکھوں ڈالر سیٹ پہ ہو جائے گا نویجا انڈیا روپے آگے آج ہو جائے اور انڈیا کی کرنسی بھی بڑے گی بڑے گی نا اسے تو مضبوط ہوتی ہے نا ڈالر پہ دباؤ بھی ہوتا ہے کم انڈیا کے جو روپے ہے وہ تکڑا ہوگا اس سے صحیح کا بلکل 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 آپ جو بھی تاجر ماجرے وہ کوئی چیز لینی ہو انڈیا روپے میں لیں گے یا جن لینی ہو انڈیا سے بلکل ایسا ہی ہوگا ڈالر تو نہیں آئے گا انڈیا روپے آئے گا اور پھر وہ بھائی اس سے بڑے ہوتے ہیں انڈیا بینک نے قدم اٹھائیں یہ زبدہ سے اٹھائیں آپ اٹرنیشنی لیول پہ یہ مودی جی کے یہ مودی جی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کوئی ہوتا تو یہ کارنامہ نہ کر پاتا یہ مودی جی نہیں یار پھونڈ ایک ایک اور ڈام میرے ذہن سے نکل گیا ہے چلے روبل؟ آہ روبل تو یہ رشیہ کا ہے نا بلکل کر رہے ہوں گے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ یورو 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 میں خرید فروغ ہے بہت سارے 3540 ملک ہیں جو اپنے خرید فروغ یورپ کے جو ہیں یہ یوروک ہیں لیکن یہ کہ وہ تو چلے امریکہ کے سنگی چلتا ہے لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ادھا ہے انڈیا کیلہ ہے اپنی خرید فروغ اپنے روپے میں سارے ملکوں کے ساتھ لیندیں بلکل اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی ایک دام آدمی بلکل تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہیں ادھر ویڈو ختم کرتے ہیں نا وہ زیادہ خیار رکھنا تو بائی